بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم پالا ہے فسوف يعلمون وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم ما تسبق من امة اجلها وما يستحرون فقالوا يا ايها الذي نزن عليه الذكر انك لمجنون لو ما تأتينا بالملائك بان كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة الا بالحق وما كانوا اذن منظرین انا نحن نزلنا الذكر واننا لهم لحافظون الف لام را یہ اللہ کی کتاب اور قرآن روشن کی آیتیں ہیں کسی وقت کافر لوگ عرضو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے اے نبی ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا پی لیں اور فائدے اٹھا لیں اور لمبی لمبی آرزویں ان کو دنیا میں مشغول کیے رکھیں آخر ایکار ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا اور ہم نے کوئی بستی حالات نہیں کی مگر اس کا وقت مقرر لکھا ہوا تھا کوئی امت اپنی مدت مقرر سے نہ آگے نکل سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے اور کفار کہتے ہیں کہ اے شخص جس پر نصیحت کی کتاب نازل ہوئی ہے تو تو دیوانہ ہے اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس پرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا کہہ دو ہم پرشتوں کا نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ اور اس وقت ان کو محلت نہیں ملے گی بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور یقینا ہم اس کے نگہبان ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْدِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ عَرْبُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَا هَا لِلْنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَا هَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اور ہم نے تم سے پہلے کے مختلف گروہوں میں بھی پیغمبر بھیدے تھے اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ ہسی کرتے تھے اسی طرح ہم اس گستاخی کو گناہگاروں کے دلوں میں ڈالے رکھتے ہیں تو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلے لوگوں کی رویش بھی یہی رہی ہے اور اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول دیں اور وہ اس میں چڑھنے بھی لگیں تو بھی وہ یہی کہیں کہ ہماری آنکھیں باندھی گئی ہیں بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے اور ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا ہے اور ہر شیطان مردود سے اسے محفوظ کر دیا ہے اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ بِينَ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا هَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا خَاسِ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَغْتُونَ وَجْعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَلْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَادْقِينَ وَأَن مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو ایک روشن انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ بنا کر رکھ دیئے اور اس میں ہر ایک چیز اندازے سے اُگائی اور ہم نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کیے اور ہمارے ہاں ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم اس کو بمقدار مناسب اتارتے رہتے ہیں وَأَرْسَ النَّرْزِيَا حَلَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَا فَأَسْقَيْنَاكُمُهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِقَادِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقَدْمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقِرِينَ فَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَئٍ مَّسْنُونَ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُونَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي قَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَئٍ مَّسْنُونَ اور ہم ہوائیں چلاتے ہیں جو پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں سو ہم آسمان سے می برساتے ہیں پھر ہم تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے اور یقینا ہم ہی حیات بخشتے اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہوں گے اور جو لوگ تم میں پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہیں اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہیں اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان سب کو جمع کرے گا وہ بڑا دانہ ہے خبردار ہے اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئے کی آگ سے پیدا کیا تھا اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب تمہارے پروردگار نے پرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بشر بنانے والا ہوں فإذا سويتم ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین فسجد الملائکة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدین قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدین قال لم أكن لأسجد لبشر قلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاقرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرین إلى يوم الوقت المعقوم پس جب میں اس کو درست کرلوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھوک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا چنانچہ فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا فرمایا اے إبليس تجھے کیا ہوا کہ تُو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کیونکہ انسان کو جس کو تُو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے اس تجدہ کرنے والوں میں شامل فرمایا یہاں سے نکل جا کے اب تُو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لانت برسے گی اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک محلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے فرمایا اچھا سو تجھے محلت دی جاتی ہے وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم في الارض ولاغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین قال هذا صراط علي مستقيم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوین وان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعت ادواب لکل باب منهم جزء مقصوم ان المتقین في جنات وعیون اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تُو نے مجھے بھٹکا دیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لئے گناہوں کو آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا ہاں ان میں جو تیرے خاص بندے ہیں ان پر میرا قابو چلنا مشکل ہے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا رستہ ہے جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے ہاں بد راہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے اور ان سب کے وادی کی جگہ جہنم ہے اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر ایک دروازے کے لئے ان میں سے الگ الگ حصہ ہے جو متقی ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما في صدورهم من غل اغوانا على سرر متقابلین لا يمسهم فيها نصب وماء منها بمخرجین نبع عبادي انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم ونبعهم عن ضیف ابراہیم اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال اننا منکم وجنون قالوا لا توجل اننا نبشرك بغلام علیم ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور امن و اتمنان سے داخل ہو جاؤ اور ان کے دلوں میں جو قدورت ہوگی ہم اسے نکال دیں گے گویا بھائی بھائی مسندوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہو نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں بڑا مہربان ہوں اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے در لگتا ہے مہمانوں نے کہا کہ در یہ نہیں ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں قال اَبَشْرْتُمُونِي عَلَىٰ أَمَّ السَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَتُ بَشْرُونَ قَالُوا بَشْرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِقِينَ قَالَ وَمَنْ يَقْلَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالُونَ قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا قُسِنَّا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ أَجْمَعِهِ إِلَّا مُرَأْتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّا لَمِنَ الْغَابِرِينَ وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آفکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے اب کہیں کہ خوشخبری دیتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتی ہیں سو آپ مایوس نہ ہوں ابراہیم نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو گمراہوں کا کام ہے پھر کہنے لگے کہ فرشتو تمہارا اصل کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہدار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں مگر لوت کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے البتہ ان کی بیوی کے اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی شکریہ شکریہ فرشتہ لودھ کے گھر آئے وہاں چلے جائیے اور ہم نے لودھ کی طرف وہی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ سبح ہوتے ہوتے کاٹ بھی جائے گی اور اہل شہر لودھ کے پاس خوش خوش دوڑے آئے لودھ نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوہ نہ کرنا اور اللہ سے درو اور میری بے عبروئی نہ کرو قالوا اولم ننهک عن العالمين قال هؤلاء بناتی ان كنتم فاعلین لعمرک انهم لفي سكرتهم يعمهون فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجْعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِ لَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِدِّينَ وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں ان سے شادی کر لو اے نبی تمہاری جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدھوش ہو رہے تھے سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھار نے آ پکڑا اور ہم نے ان بستیوں کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے اور وہ بستیاں اب تک شام جانے والے سیدھے رستے پر موجود ہیں بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فانتقلنا منهم وإنهما لبا امام مبین ولقد كذب اصحاب الحجر الموسنین وآتيناهم آیاتنا فكانوا عنها معرضین وكانوا ينحتون من الجبال بلوتا آمنین فاقذتهم الصیحة مصبحین فَمَا أَغْنَا عَلْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا قَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقُ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہگار تھے تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں اور وادی حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تقزیب کی ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے مو پھیرتے رہے اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اتمنان سے رہیں گے آخر زوردار آواز نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہیں سب کو تدویر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح ستر گزر کرو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا ہے جاننے والا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عِينَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينَ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِذِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اِنَّا كَفَيْنَا كَالْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُونُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اور ہم نے تم کو ساتھ آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں یعنی سورِ الحمد اور عظمت والا کلام عطا فرمایا ہے ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جن کو فوائد دنیاوی سے نوازا ہے تم ان کی طرف رغبت سے آنف اٹھا کرنا دیکھنا اور نہ ان کے حال پر رنج و غم کرنا اور مومنوں کے ساتھ توازوں سے پیش آنا اور کہہ دو کہ میں تو عالانیہ ڈر سنانے والا ہوں اور ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تو تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے پس جو حکم تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو بے دھڑک سنا دو اور مشرقوں کا ذرا خیال نہ کرو ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہیں جو تم سے ہسی کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کوئی اور محبود قرار دیتی ہیں سو ان قریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے